چار سبتمبر زندگی کا سب سے ضروری خوف رومیو کا خط اس کا تیسرا باب نومی سے اٹھارویں آیت تک رومیو کا خط اس کا تیسرا باب اور اٹھارویں آیت میں خدا کے خوف کے متعلق نہیں بتایا گیا بلکہ یہ خدا کے اس خوف کو بیان کرتا ہے جس میں ایک شخص کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ خداوند قادر مطلق خدا ہے وہ عظیم قدرت کا مالک ہے اور میں جس کی خدمت کرتا ہوں وہ تمام زمانوں کا خدا ہے تاہم اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو خدا کی موجودگی اس کے کردار اور اس کے رویوں کو نہیں جانتے وہ یہ بات ہر گرز نہیں سوچتے کہ خدا کا فضل اور رحم ہماری سوچوں سے بالاتر ہے وہ اس بات کو سمجھنے سے بلکل کاثر ہیں کہ ہمیں ان تمام باتوں کے لیے اس کے حضور حاضر ہونا ہوگا لوگوں کی تمام مشکلات کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو نہیں جانتے اور نہ ہی وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ اس دنیا سے کوچھ کر جانے کے بعد ان کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہوگا لوگ موت کے متعلق بہت کم بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اس اٹل حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود بھی ہے تو وہ ہمارے برے کاموں کو نظرانداز کر کے ہماری اچھی دیکھوال کرے گا لوگوں کا خدا کو اپنی زندگی کا خداوند نہ ماننا ہر ایک برائی کا سرچشمہ ہے سلمان نے اس کے متعلق کہا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے امسال کی کتاب اس کا ناما باب اور دسویں آیت جب لوگ خدا کے خوف سے انکار کرتے ہیں یا اس کو نہیں پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہے اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان میں حکمت کا فقدان ہے اور وہ ذہنی طور پر بھٹک چکے ہیں اس بات کو بخوبی سمجھنے کے لیے ہم جدید مسیقی اور فنول لطیفہ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی کمی اور ذہنی پریشانیوں کا گھیرہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ہم میں بہت زیادہ اخلاقی اور روحانی تاریکی موجود ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور ان قدوس کی پہچان فہم ہے امسال کی کتاب اس کا نوہ باب اور دسویں آیت امسال کی کتاب اس کا نوہ بہت زیادہ